بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ایسے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں جب آپ ویزا کے لئے معلوم کریں جب آپ کو غلط پٹیاں پڑھائیں گے یا یوٹیوب پہ بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں تو ذرا نظر ناک اور کان اور آگ کھلا رکھا کریں ایسا ہے کہ سنگپور کا ویزا جب آج سے کچھ سال پہلے میں مجھے معلوم کرنا تھا اس کا تو میں ایک ٹرابل ایجنسی کے پاس گئی بڑی مشہور میرے بڑی مشہور کیا ان کی برانچیں تو مشہوری ہوگی جب برانچیں کھل رہی ہیں ایسی لگاوا ہے تو میں اندر گئی میں نے کہا دیکھیں مجھے سنگپور کا گھومنے جانا ہے کہہ رہا کیوں جانا ہے میں نے کہا گھومنے جانا ہے کہہ رہا آپ سنگل میں نے کہا ہاں تو اس وقت جب میں گئی تھی ان دنوں تو کہنے لگا ایسا ہے کہ سنگل لیڈیز کو تو سنگپور بھیزا ہی نہیں دیتا میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چلتی ہوں اللہ حافظ کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ سنگپور جا سکتی ہیں میں نے دل میں سوچا یہ کونسا نیا طریقہ ہے تو کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ میں آپ کو ارینج کر دیتا ہوں ایک نقلی شہر جب اس نے بات کہی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر بیٹا ابھی تو بہار کے کسی کنٹری میں ہوتا تو میں نے تجھے چھوڑنا نہیں تھا کمپلینٹ کروا کہ جو میں تمہارا بزنس ہے وہ تو کمس کم بند کروا دینا تھا لیکن چکر یہ کہ وہ پاکستان تھا تو مجھے پتا تھا ادھر میں کیا کروں گی تو اب دیکھیں سمجھا کیسے رہا تھا دیکھو ایسا ہے آپ ہو سنگل سنگل کو تو سنگپور دیتا ہی نہیں ہے ویزا تو ایسا کرتا ہوں آپ کا نا میں ایک شہر ارینج کروا دیتا ہوں جالی تو آپ اس کے ساتھ اپنا ڈاکیمنٹس کروا کے جالی ابنیا بیوی بن کے آپ چلے جو گھوم کے آجے نا میں نے دل میں کہا بہت اچھے بیٹا ہے پاکستان کا جتنا تو نام اکیلہ روشن کر رہا ہے قائد اعظم بھی نہیں کر پائے تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ قائد اعظم اور ان کے جتنے بھی مخلص ساتھی تھے جنہوں نے پاکستان کے لئے اتنی قربانیاں دی قائد اعظم آخری سانس تک وہ بچارے آرام بھی نہیں کرتے تھے کتنے پتلے دبلے سے تھے پہلے ہی وہ تو اور ہی بلکل کمزور ہو گئے تھے تو ہم لوگوں نے کیا یہ ملک اس لئے ان لوگوں نے حاصل کیا کہ ہم ادھر بیٹھ کے یہ حرکتیں کریں مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے ان باتوں پر میں نے جب اس کی باتیں سنی میں نے کہا چلو صحیح اللہ حافظ کے کہ میں نکل تو آئی پر دل ٹوڑیا میرا کہ یہ کیا ہے پاکستان میں چل کے آرہا ہے دو نمبریاں بتا رہے ہو اور اتنی ایسی حرکت بتا رہے ہو جس سے اتنا برا دوسرا مندہ پھر سکتا ہے آپ سوچیں اگر کوئی سنگاپور تو کیا سنگاپور کا ایک بات یاد رکھئے گا اتنا سخت ہیں وہ لوگ قانون کے معاملے میں آپ کی سوچ ہے اس قدر سخت ہیں وہ کہ بھئی قانون کا یہ چیز ایسے یہ چیز ایسے بہت سٹرکلی وہاں فالو ہوتا ہے جب ہی تو وہاں کرائم اتنا لو ہے ماشاءاللہ سے بلکہ میرے خواہد شاید ہے ہی نہیں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پر ویسی ویزا لینا کتنا مشکل ہوتا ہے اوپر سے آپ بتا رہے ہو یہ طریقہ کہ تم جالی شوہر کے ساتھ چلی جاؤ اس کا مطلب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے تو نہیں پتا کہ وہ آدمیوں کو بھی کہتا ہو کہ جالی بیوی تمہیں رینج کر دیتا ہو یہ اور اس کی جھوٹی کو بھی پروانی ہے کہ جب ایسا کوئی کرے گا اور پکڑا جائے گا تو وہ کیونکہ میرے خیال سے جس کو وہ آرینج کرتے ہوں گے وہ بھی کھلاڑی تو ہوتا ہوگا کم از کم یا ہوتی ہوگی تو ایسا کھوتا تو کوئی ایسا بے وکوف تو کوئی نہیں ہوتا ہوگا تو وہ بندہ جب پکڑا جائے گا جاری راکومنٹس کے ساتھ تو ایک تو اس کا پورا پاسپورٹ کی ایسی تیسی پھر جائے گی اس کو کوئی ملک موں نہیں لگائے گا پاکستان اتنا برا بدنام ہو جائے گا کہ یہ اتنے گر چکے ہیں کہ یہ نقلی شہر اور نقلی بیوی بن من کے بھی پہنچ رہے ہیں صرف انہیں ہمارے ملک میں گھسنا ہے اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہار اس لیے جا کے شادی کر لیتے ہیں کہ انہیں وہاں کی سٹیزنشپ حاصل کرنی ہوتی پھر وہ تلاکے دے دیتے ہیں ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی اس عورت کی زندگی برباد ہو گئی اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو سیاہ کے طور پر گھومنے جاتے ہیں پھر وہی رہ جاتے ہیں ادھر ادھر چھپ کے تو ان کی وجہ سے جو ہم میرے جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جو واقعی ایک نمبر طریقے سے illegal نہیں لیگل طریقے سے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں دھوکہ دینا تو ہمیں allowed نہیں ہے اور بات ہے کہ ہم نے دھوکے بازی میں سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں پاکستانیوں نے تو تو اس طرح کی جو آپ کو طریقے پتائے گا وہ آپ کا مخلص تو ہو ہی نہیں سکتا آج کل تو سگا مخلص ہو بہت بڑی بات ہوتی ہے تو ایسی چکروں میں نہ پڑیں اس سے اچھا گھر میں بیٹھو بجائے اس کے کہ دو نمبریاں کر کے جاؤ جالی ڈاکیمنٹس دو یہ کرو اس کی جگار اس کی اس طرح نہیں ہوتا ہے ٹی وی پہ الگ دکھاتے ہیں کہ یہ ڈی پورٹ ہو کے آیا ہے اور میں نے اپنے آنکھوں سے لوگوں کو ڈی پورٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان کو بلکل الگ بٹھا دیتے ہیں وہ کبھی پھر شاید بتاؤں میں نے جب دیکھا تھا میں سمجھ گئی تھی کیونکہ میں نے پھر معلوم کیا تھا کہ یہ کون لوگ انہیں اس طرح تو انہیں بتایا تھا کہ ڈی پورٹ ہو رہے ہیں تو ڈی پورٹ بھائی ہوتا ہے وہ جو ملک سے نکالے جاتے ہیں پھر اور جن کا ٹی پہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اس طرح گئے تھے تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں سنگاپورٹ جانے کے لیے کوئی ایسی مری نہیں جا رہی تھی کہ میں یا کسی بھی مجھ جانے کے لیے کہ میں نکلی شہر بیوی سالہ داماد بہنوئی ارینج کرتی پھر ہوں اور اس طرح کی حرکتیں جو آپ کو بتائے گا وہ آپ کا کھلا دشمن ہے اور جو بیچارے ایسی باتوں میں نادانی میں آ جاتے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہوگا سیریسی سوچ کے خوف آتا ہے کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جہازوں میں بٹھا بٹھا کے کہاں پہنچا دیتے ہیں نکلی کسی اور ملک کا کہہ کے تو یہ پتہ نہیں میرے خیال سے تو اس پر بڑی سختی ہونی چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے کوئی نہ جائے لیکن ایسا چل رہا ہے تو میں نے تو اس کی باتوں پر نہ عمل کیا اس کی باتوں سے مجھے جتنی تخلیف پہنچی ہے وہ مجھے پتہ ہے اللہ جانتا ہے کیونکہ میں نے اس کو جا کے صرف یہ پوچھا تھا کہ مجھے سنگاپور جانا ہے تو ادھر کے لئے کیا چیزیں چاہیے اس نے اپنی یہ کہانی شروع کر دی اور اس سے مجھے تھی تخلیف پہنچی کہ وہ مجھے ایک نمبر کا دھوکے باز بنا رہا اس طرح بننے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور اتنے اس طرح مجھے سمجھا رہا تھا جیسے کوئی بزرگ مجھے سمجھا رہا ہے کہ بیٹا یہ کرو گی تو آخرت تمہاری سبر جائے گی ایسے لوگ بھی پاکستان میں جو پاکستان کی جڑے کھوکلی کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بوار پاکستان کتنا زلط آمیز اس پہ آ جائے کہ اس طرح کوئی یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ جالی رشتے تک بنا لیتے ہیں اس طرح آج کل تو اصلی رشتے اصل میں جالی نکلتے ہیں وہ تو پھر جالی ہی جا رہے ہیں بتاؤ یار جالی شور بنا کے لے جاؤ اور کتنے پیسے اچھا میں نے اس سے پوچھا تھا نی اس سے پہلے کہ اس کی فیز کتنی ہے ویزا کی تو کہہ رہا پندرہ ہزار کچھ پڑے گا بتاؤ یار اگر تمیز اس دور میں ابھی یہ کچھ سال بیل کی بات ہے اس سے کر رہے ہو تو اتنا سستے میں ویزا لگ جاتا تھا سنگاپور کا مجھے پتا چل چکا تھا بعد میں تو ایک تو تم اتنا لوٹ رہے ہو جھوڑ بول رہے ہو دھوکہ بازی کر رہے ہو پاکستان کا نام ڈبو رہے ہو پھر تم ایسی والی برانچ کھل کے بیٹھے بہت ہو تو باقی برانچز میں بھی ایسی ہوگا بڑا تمہارا بزنس ہے کیونکہ اس کے میں لیڈیز بھی بیٹھی ہوئی تھی میرے خالد سے شاید خود بھی وہیں بیٹھا آواتا ہے ایسی میں اور تم لوگ یہ کہ اپنا وزن چیک کر لو کیونکہ وہ حلال کمارا ہے مجھے نہیں پتا وہ حرام ٹراول ایجنٹ کی کمائی حرام کیلائے گی یعنی یہ تو کسی وفتی صاحب کو پتا ہوگا لیکن انتہائی دھوکہ بازی جال سازی اور پاکستان کا نام زلیل پوری دنیا میں کروانے میں جو ایسے لوگ ہیں میں کیا بولوں اس پہ تو یہ میں کہوں گی ایسی باتوں میں کبھی نہ آئیں اگر کسی ملک جانا یہ مجھے پتا ہے میں پاکستانیو مجھے پتا ہے ہمارے پاسپورٹ پہ ملک پہ ویزے لگوانے کتنے مشکل ہیں آپ لوگوں نے تو میری شاید ویڈیوز دیکھی ہوں گی ریجیکشنز بغیرہ کی تو اس کا مطلب ہے میں دوسروں کو دو نمبریاں بتانا شروع کر دوں الٹے سیدھے طریقے بتانا شروع کر دوں اس لیے کہ میرا اللہ سیدھا ہو جائے میری جیب میں تو پیسہ آ جائے میرے آفیس میں تو ایسی کا بل پہ ہو جائے اس طرح زندگی جو گزارتا ہے پھر اس کو مرنے کے بعد مجھے نہیں لگتا اس کو کوئی ڈر ہے مرنے کا ورنہ اس طرح آپ دوسروں کی زندگی تو آپ تو اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں اس کا پاسپورٹ تباہ ہو جائے گا وہ جیل جا سکتا ہے وہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن نہیں وہ اپنا اللہ سیدھا کرو اور دوسرا جائے جہنم میں ہمیں کیا وہ بعد میں پہچانتا مجھے یا کسی کو بھی ایسے پہچانے کا اگر وہ ملک پکڑ لے کسی کو تو یہ ان کے بچانے کے نہیں بھائی ہم اپنا خون گرائیں گے ہم تھے شیطانی دماغ والے ہم نے ان کو پٹی آمد کوئی بھی نہیں سگا نہیں آج کل کسی کا ہوتا ہم تو پہ وہ آکے کر رہا ہوگا تو پلیز بھی ویری کیرفول this is ویری ویری ڈینجرس اور ایکسٹریم بیڈ ٹیسٹ سو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ